بسم اللہ الرحمن الرحیم فورٹی پرسنٹ ایم سی کیوز کی تیاری کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم انشاءاللہ نائند کلاس کمپیٹر سائنس کے ایم سی کیوز کو بلک ایز ایم سی کیوز کو ڈسکس کریں گے تاکہ ہم اپنے پیپر کے فورٹی پرسنٹ مارکس کو جو سکیور کر سکیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک تھوڑی سی گزارش ہے اور وہ یہ کہ میری زیادہ تر ویڈیوز جو تیاری کی ہیں قسم کی ہوتی ہیں کہ میں کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ بھی شیئر کرتا ہوں یہ یاد رکھیں وہ ڈاکومنٹس بڑی محنت سے تیار ہوتے ہیں بساوقات اس میں بڑی تیاری کرنی پڑتی ہے اس کو سیٹنگ کرنی پڑتی ہے اس کی تصویر وغیرہ جلدی جاتی ہے یا اس کو لکھا جاتا ہے یا تیار کیا جاتا ہے وہ بہت محنت ہوتی آپ کے لیے ٹھیک ہے تو اس محنت کو اس طور پر زائر نہ کیا کریں کہ صرف ڈاکومنٹس کو ڈاؤنلوڈ کر لے رہے ہیں دیکھیں جو بھی ویڈیو میری آتی ہے اس میں اس ڈاکومنٹس سے تیاری کرنے کا پورا طریقہ کار موجود ہوتا ہے اور پوری طریقے سے سمجھایا جاتا ہے اس بات سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی چیز پوری ویڈیو میں پوری طرح سمجھائی جاتی ہے بتائی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی بچے نیچے کمنٹس میں اس چیز کو پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ویڈیو کھول کر جو چیز ہوتی ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کی وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اور کہنا چاہیے کہ جو اندر ہے جو سب کچھ بتایا گیا ہوتا ہے اس کو اگنور کرتے ہیں اور پھر اس پر کمنٹس بھی نیچے آیا تھیں جبکہ اچھی طرح سمجھایا گیا تو پھر اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب پیپر آتا ہے تو پیپر میں اس چیز کو جب آپ حل کرتے ہیں تو اس کے مطابق حل نہیں کرتے اور بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اس میں بیچ بیچ میں بہت سی اہم چیزیں بتلائی جاتی ہیں سمجھائی جاتی ہیں طریقہ سکھایا جاتا ہے تو اس کو اگنور نہ کیا کریں اور اگر پھر بھی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو کمنٹ کرنے سے پہلے اٹ لیسٹ پوری ویڈیو دیکھ لیا کریں یہ بہت ہی غیر ذمہ داری کی بات ہے کہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں نہیں اور نیچے کمنٹ میں پوچھیں کیا یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا تو اس چیز کا تھوڑا خیال دکھا کریں جب تک آپ پوری ویڈیو نہیں دیکھ لیں ہر چیز کو سن نہیں لیں تو نیچے کمنٹ کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں گریز کیا کریں اس چیز سے کہ کیا پتا جس چیز کو آپ کمنٹ میں پوچھ رہے ہیں وہ چیز ویڈیو میں بتا دی گئی ہے اچھا پھر اس سے نقصان ایک اور یہ ہوتا ہے کہ کمنٹ میں ہر چیز جو ہے وہ تفصیل سے نہیں بتائے جا سکتی جبکہ ویڈیو میں وہ چیز پوری تفصیل سے بتا دی گئی ہوتی ہے تو اگر کمنٹ میں بھی اگر اس کا جواب دیا جائے گا تو جیسے ویڈیو میں بتایا گیا ہوگا ویسا نہیں ہوگا اور ابھی تو کہنے چاہیے ماشاءاللہ ویسے میرے بہت سارے ویورز ہو گئے لیکن ابھی بھی ایسی ایک لیمٹ نہیں ہے ایک لیمٹ پھر ایسی آتی ہے جب بہت زیادہ ویور ہو جاتے ہیں پھر ہر کمنٹ کا جواب بھی نہیں دیا جاتا تو اس میں بھی بچے بدگمان ہوتے ہیں تو لہٰذا پوری ویڈیو دیکھا کریں یہ آپ کے ہی فائدے کے لیے ہے اور کہنے چاہیے کہ یہ آپ کے فائدے کے لیے ہی تیار کی جاتی ہیں بنائی جاتی ہیں اور آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں جب تک کوشش کریں کہ پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ ہر چیز جو بتایا جاری ہے سمجھا جاری ہے جو آپ کے سمجھ میں آفت ہے ٹھیک ہے تو اب یہ میں آپ کے سامنے پورا بلک جو ہے فیصل موڈل ٹیسٹ پیپر سے نائنٹھ کلاس کا جو ہے کمپیوٹر سائنس لے کر آیا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تیاری کا طریقہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں آج میں پھر بتا دیتا ہوں اب میں نے تمام جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں خاص طور پر سائنس سبجیکٹس اور انگلش ٹھیک ہے ان کو ملا کر میں نے ایک اندازہ سے ایک بات سمجھی ہے کہ اگر آپ یہ جو بلک ایک تو یہ بلک ایم سی کیوز جو میں آپ کو دے رہا ہوں پیش کر رہا ہوں ٹھیک ہے ان کی تیاری سے آپ انشاءاللہ اپنے فورٹی پرسنٹ ایم سی کیوز کے مارکس کو بلکل سیکیور کر لیں گے اور آل موسٹ اگر آپ روزانہ کے حساب سے فورٹی ایم سی کیوز بھی یاد کرتے ہیں تو پیپر تک آپ کا فیزیکس میتھ اور کیمسٹری ٹھیک ہے بائیو یا کمپیوٹر اور انگلش یہ آپ کے بلکل ریڈی ہو جائیں گے تیار ہو جائیں گے باقی جو دو سبجیکس رہ جاتے ہیں ان کی آپ الگ سا تیاری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا یہ کہ فورٹی ایم سی کیوز سے کچھ بڑھا لیں آپ فورٹی فائی یا فیفٹی کر لیں تو آپ کے وہ جو باقی جو دو سبجیکس ہیں وہ اس حساب سے آپ اپنے تمام ساتوں سبجیکس کے فورٹی پرسنٹ مارکس کو بہت آرام سے سیکیور کر لیں گے اٹ لیسٹ فورٹی ایم سی کیوز روزانہ یاد کریں انشاءاللہ آپ کے تمام سبجیکس جتنے بھی ہیں ان کے ایم سی کیوز کے مارکس بلکل سکور ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ اندازہ میں انشاءاللہ ہر ویڈیو میں بتاتا رہوں گا تاکہ کیونکہ بچے مس کرتے ہیں اسکپ کرتے ہیں ویڈیو کو تو یہ کہنا چاہئے اس سے ان کا نقصان ٹھیک ہے تو یہ چپٹر ون ہو گیا ہے غالباً جی چپٹر ون کے ایم سی کیوز ہیں اچھا یہ بھی میں بتاتا جوں جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں ان کے یہاں جو ایم سی کیوز آپ کو بتاتا جائیں اس میں کچھ نشان بھی لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ان نشانوں کو اگنور کیجئے گا یہ نشان غلط بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ہر چپٹر کے آخر میں اس کے ایم سی کیوز کے آنسر کیز موجود ہیں جیسے یہ چپٹر ون ہے اس کے ایم سی کیوز یہاں ختم ہوں گے وہاں یہ آنسر کیز موجود ہے تو اس کو دیکھ کے تیاری کیجئے گا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بے شک اس کو اپنے سامنے آگا موبائل میں دیکھ رہے ہیں آپ موبائل میں اس ڈاکومنٹ کو کھول کے رکھیں ایک بار آنسر کیس ساری کسی پیچ پر لکھ لیں اور پھر اس کو دیکھ کے یاد کریں اور کنفرم کریں یا اگر جو بچے ایسا کر سکتے ہیں کہ پرنٹ نکال لیں تو وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں دونوں طریقہ کار جو ہیں وہ استعمال ہو سکتے ہیں اچھا جی تو یہ ہو گیا آپ کا چپٹر ون آگے چپٹر ٹو شروع ہے تو تمام چپٹرز کے اس طرح ایم سی کیوز یہاں موجود ہیں آنسر کیس ان کے لاسٹ میں ہیں اس سے تیاری کریں دوکمنٹ کا لنک میں انشاءاللہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اس سے تیاری کریں جو اس سے پہلے کمپیوٹر کی ویڈیو شیئر کی ہے اس سے تیاری کریں اور دونوں ویڈیوز کو ملا کر جو تیاری ہوتی ہے اس سے اپنے پیپرز کو اچھا بنانے کی کوشش کریں پیپر میں بہت کم دن رہ گئیں انشاءاللہ میں لاسٹ میں فیفٹین ڈیز اور لاسٹ ڈے کی تیاری کی ویڈیو بھی شیئر کروں گا چینل سے جڑے رہے ہیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کے لیے جو ہے وہ تیار رہے ہیں انشاءاللہ ان تمام ویڈیوز آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے ویڈیو کو لائک کریں دوسروں سے شیئر کریں بہت ہی فائدہ والی تمام سبجٹ کے لحاظ سے چیزیں آنے والی ہیں انشاءاللہ میرا جو جو ایکسپیرینس ہے وہ سب میں یہاں شیئر کروں گا تاکہ اس سے آپ بچے بھی تمام فائدہ اٹھا سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ